نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے رحمت زحمت کیوں منی کولم نگار ہے سلیم صافی اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ ولنڈیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org کراچی سب کو کھلا رہا ہے اور سب مل کر کراچی کو اکھا رہے ہیں پورے پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑ کی ہڈی ہے لیکن اس ہڈی کو سب نے مل کر چکنا چور کر دیا ہے کسی نے اس کی روشنیاں بجھا کر تاریخ کر دیا کسی نے اس کی محبتیں چھین کر دہشت کا مسکن بنا دیا کسی نے اس کی دولت لوٹ کر اس با وسائل شہر کو بے وسائل شہر بنا دیا کسی نے مسالک اور مذاہب کا مسکن بنا کر ان بنیادوں پر نفرتوں کو ہوا دی اور اب قدرت کا نظام ایسا غزبناک ہوا کہ اسے پانی کا طالع بنا ڈالا کراچی ڈوب رہا ہے لیکن مرکزی حکومت، صوبائی حکومت کو، صوبائی حکومت، زلعی اور وفاقی حکومتوں کو جبکہ پی ایس پی اور دیگر جماعتیں سب کو الزام لیتی رہی حالانکہ ذمہ داری سے کوئی مبرہ نہیں جنرل ایوب خان نے داروں حکومت کراچی سے اس نامبار منتقل کر کے اسے ادم توجہی کا شکار بنا دیا بھٹو نے کوٹا سسٹم کے ذریعے اپنا حصہ ڈالا جنرل زیا نے پیپلز پارٹی کو آؤٹ کرنے کے لیے ایمکیو ایم بنا کر اور مذہبی تنظیموں کی سرپرستی کر کے کراچی کی تباہی میں اپنا حصہ ڈالا ایمکیو ایم نے تشدد، بھتے اور بوری بن لاشوں کو رواج دے کر اس چہر کو دہشت بنا دیا پرویز مشرف نے ایمکیو ایم کی سرپرستی کر کے اس کی لوٹ مار اور قتال کی صلاحیت کو محمیز دی جس کا جتنا بس چلا اس نے کراچی کو تباہ کرنے میں اپنا حصہ ڈالا تاہم اب کی بار کی بارشوں سے ایسا لگا کہ قدرت بھی کراچی پر برہم ہو گئی اور یک دم ایسی بارشیں برسی کہ کراچی تو کیا اندرون سندھ میں بھی کئی شہر تالاب بن گئے کراچی کے ساتھ کس نے کیا سلوک اور کیوں رہا رکھا یہ تو اب راز نہیں رہا لیکن میرے لیے قدرت کی برہمی مومہ بن رہی ہے چنانچہ اس خوج میں لگ گیا کہ معلوم کر سکوں کہ کراچی کے حوالے سے موسم اس قدر انتہا پسند کیوں بن گیا اس حوالے سے تحقیق کرتے ہوئے ڈاکٹر آدل نجم جیسے ماہرین موسمیات سے معلومات حاصل کی اور کچھ متعلق کیا تو میرے رومٹے کھڑے ہو گئے پتا چلا کہ کراچی میں بارشوں کی صورت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ محولیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے لیکن اس سے زیادہ تشویشناک انکشاف یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے صرف کراچی نہیں بلکہ لاہور سے لے کر کوئٹا اور اسلام آباد اور گلگت بلتستان سے لے کر چترال تک ہر شہر اور گاؤں شدید خطرے سے دوچار ہے گلوبل وارمنگ کے ایسے تیہ در تیہ نقصانات اور اثرات کا پتا چلا کہ یہ مسئلہ ام المسائل نظر آیا اور یہ انکشاف ہوا کہ ملکی مستقبل اور انسانی زندگیوں کے حوالے سے تو وزیر ماحولیات زرتاج گل صاحبہ کی ذمہ داری مراد سعید اور ظلفی بخاری کی ذمہ داریوں سے ہزار گناہ زیادہ اہم ہے میری تحقیق کے چند موٹے نقاط آپ بھی ملائزہ کیجئے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ میری تشویش بجا ہے یا نہیں پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ عموماً گرمی کا بڑھ جانا یا آلودکی کو کلائمٹ چینج سمجھتے ہیں لیکن معاملات اس سے کہیں بڑھ کر ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا کا ٹیمپریچر دو درجے بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے ہر علاقے میں مختلف قسم کی موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں پاکستان پر یہ اثر پڑا ہے کہ یا تو مسلسل خوشک سالی ہوگی اور یا پھر ایک دم ایسی بارشیں ہوں گی جس طرح کے کراچی میں ہوئیں پانچ چھ ماہ میں بارش کی صورت میں جو پانی برستا تھا وہ اب ایک دو دن میں برسے گا اور وہی حشر کرتا رہے گا جو اب کراچی کا ہوا دوسرا نکتہ یہ ہے کہ موسم کی اس افراد اور تفرید کی وجہ سے ہماری ذرات دو صورتوں میں متاثر ہوگی ایک تو یک دم زیادہ ہونے والی بارشوں سے فصلیں تباہ ہوں گی جس طرح اندرون سندھ کے لاکوں میں ہوئی ہیں اور دوسرا ہمارے کسان جو گرمی سردی اور بارشوں کی سالانہ ترتیب کو ذہن میں رکھ کر فصلیں اگاتے تھے آئندہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے یعنی کسان اسی طرح پلیننگ نہیں کر سکے گا جس طرح کے ماضی میں کرتا رہا یہ صورت حل رہی تو ہمارے ملک کے اکثر علاقے پانی کی قلت کا شکار ہو کر سوک جائیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ پورا سال وقفے وقفے سے برسنے والی بارشوں کی بجائے اب یہ رجحان بڑھے گا کہ یا تو پورا سال خوش سالی ہوگی یا پھر پورے سال کا پانی یک دم برسے گا اور اس پانی کو جمع کرنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں تیسرا نکتہ یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ میں پاکستان کا اپنا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے سب سے زیادہ حصہ چین پھر امریکہ اور پھر دیگر سنتی ممالک کا ہے اور پاکستان پہلے دس یا بیس ممالک کی فیرس میں بھی شامل نہیں لیکن گلوبل وارمنگ سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان ساتھویں نمبر پر ہے چودہ خطرناک نکتہ یہ ہے کہ پاکستان کا شمار ان چند ایک ممالک میں ہے جہاں سب سے زیادہ گلیشئرز ہیں یہ گلیشئر اب تک غنیوت تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مصیبت بن جائیں گے گلگت بلتستان اور چترال جیسے علاقوں میں یہ گلیشئر وقت کے ساتھ ساتھ پگھل رہے ہیں یہ ہمیں سال بھر پانی فراہم کرنے کا ذریعہ ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی گرمی کی وجہ سے یہ گلیشئر اندر سے خالی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پھٹنے کا بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے عطا آباد جھیل اسی طرح کے حادثے کے نتیجے میں بنی اس سے قبل سیاہ چین میں برف کا گلیشئر گر جانے سے ہمارے سو سے زائد فوجی جوان شہید ہوئے پھر جب یہ گلیشئر پھٹتے ہیں تو یک دم سہلاب کا باعث بنتے ہیں جس طرح کے اس سال چترال میں دو گلیشئر پھٹ گئے پانچوہ نکتہ یہ ہے کہ اگر عالمی سطح پر گلوبل وارمنگ کا سلسلہ نہ روکا گیا اور اسی طرح سے معاملہ آگے بڑھتا رہا تو ماہرین کے مطابق 2100 تک یعنی آج سے 80 سال بعد سطح سمندر 20 میٹر تک اوپر آ جائے گی جس کی وجہ سے صرف کراچی ہی نہیں بلکہ سمندر کے کنارے واقع ڈھاکہ وینس نیویورک اور شنگائی جیسے سب شہر ختم ہو سکتے ہیں یہ تو وہ خطرات ہیں جن کا دنیا کے سنتی ممالک کے کردوتوں کی وجہ سے باقی دنیا کی طرح پاکستان کو بھی محولیاتی تبدیلیوں کی صورت میں سامنا ہیں لیکن پاکستان میں آلودگی اور دھن یا اسموک کا مسئلہ اس کے علاوہ ہے ہمارے اس مسئلے پر تشخیص درست ہے اور نہ علاج یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی